جیسے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی اچھی رہے بچوں کا فوکس اچھا بنے پڑھائی میں رکاوٹ نہ آئے برسپتی کو اچھا کرنا ایسے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے جنہوں جو بچے پڑھائی کرتے ہیں یدی ان میں سے کسی کا بدھ دوسرے گھر میں نہیں ہے بدھ دوسرے گھر میں ہو تو پرہیز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ اپائی کوئی بھی کرے روج کیسر کا تلک نہ بھی زبان اور ماتھے پر لگائے ہو سکے تو کیسر کا تلک سر کے پیچھے جہاں پنڈی جی چوٹی رکھتے ہیں اس جگہ پر کیسر کا تلک لگائیں تو برسپتی بہت زیادہ پوزیٹیو ہونے لگ جاتا ہے دوسری چیز چندرما کا کنٹرول من پہ ہوتا ہے اگر چندرما اچھا ہے تو من اچھا رہے گا من لگے گا ایک آگرتہ بڑھے گی تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے کسی بھی دھارمک ستھان کا جل جسے پویتر مانا گیا ہے جس سے کوئی دھارمک آستہ جڑی ہے چاہے وہ گنگا جل ہے کسی سروور کا جل ہے جو بھی دھارمک ٹچ جس میں آگیا وہ برسپتی اور پانی کی بات کرے تو چندرما یدی گھر میں ہم ہمیشہ کوئی ایسا جل رکھیں پویتر جل جو کسی دھارمک ستھان کا ہو اس کو کبھی کبھی گروووار کے دن سوموار کے دن بچے کو نہانے والے پانی میں ڈال دے بچہ اس سے نہائے تو چندر برسپتی کی بڑی پوزیٹیو انرجی ملے گی جس سے بچے کا گیان بھی بڑے گا بچے کی کاغرتہ بھی اچھی ہوگی اس کا من بھی سٹرونگ ہوگا یعنی کہ وہ ڈبل مائنڈڈ کبھی نہیں ہوگا اس کے علاوہ کبھی کبھی درگا مندر میں جا کے کیونکہ پڑھائی کا وشے ہے تو دماغ بھی بیچ میں آ گیا دماغ کا کام سب سے مین ہے درگا مندر میں جا کے درگا ماتا جی کو ہرے فل چڑھانا لال کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ ابھی آپ نے بھی بولا کہ لال کتاب کے جو پائے ہیں وہ بہت سرل ہیں اب گرمیوں کے دن جل رہے ہیں ہر طرف جہاں بھی آپ کوئی ٹی وی انٹرنیٹ جو بھی آپ جہاں پہ بھی آپ اپنی انفرمیشن مطلب جہاں دیکھتے ہو ہر جگہ آج کل یہی نیو سپریڈ ہو رہی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو جو پکشی ہیں خاص کر کر ان کے لیے ہم اپنے گھروں کی balcony یا آپ کا جو outer area گھر کا اس میں پانی ضرور رکھیں پکشیوں کے لیے تو یہ دیکھو ایک تو میرے حساب سے ایک تو یہ پننے کا کام ہو گیا کہ آپ پکشیوں کے لیے پانی رکھ رہے ہو ان کو پلانے کے لیے لیکن لال کتاب اس وشیر میں کیا بولتی ہے کہ اگر آپ پکشیوں کو پانی پلانے کے لیے کوئی کٹورہ آیا جو بھی جس میں بھی آپ پانی رکھتے ہو اور اس میں کبوتر کوئے جڑیاں جو بھی آ رہے ہیں پکشی وہ پانی پیتے ہیں تو اس میں ان کو کیا فائدہ اور کیا یہ سب کو کرنا چاہیے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ لال کتاب نیچر سے ہی جڑی ہوئی ہے وہ بھی وہی کہتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دھارمی گرند کہتے ہیں کہ دوسروں کی سیوہ کرو جیو جنتووں کی سیوہ کرو لیکن جوتش سے اس بات کو جوڑے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے جیون میں لاکھوں شاید کروڑوں چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے گھر کے اندر پڑا ہوا سمان ہو رشتے ناتے ہو ہمارے شریر کے آرگن ہو جو کچھ بھی ہے ہم لاکھوں کروڑوں چیزوں سے پورے جیون میں جڑے ہیں تو گرہ کتنے ہیں نو یعنی کہ ایک ایک گرہ کے حصے میں لاکھوں لاکھوں چیزیں آ جائیں گی اور یدی آپ کا ایک گرہ بگڑا تو آپ کی وہ لاکھوں چیزیں آپ کے اپوزٹ چلی گئے اس لیے یدی آپ کا ایک گرہ اچھا ہوا تو اس سے جڑی چیزیں آپ کے لئے فائدہ مند ہو جائیں گی تو اگر آپ پکشیوں کی سیوہ کر رہے ہو تو بدھ اچھا ہوگا جس جیو جنتو کی سیوہ کر رہے ہو اس سے جڑا گرہ اچھا ہوگا ایون کی لال کتاب میں تو یہ بھی کہا ہے کہ اپنے ہر رشتے کو سنبھال کے رکھو گرہوں میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ لاکھوں چیزیں ہم سے ایک گرہ کے جریعے جڑی ہیں لیکن گرہ کہتا ہے سب چیزیں بعد میں لیکن سب سے پہلے میرے سے جڑا ہوا رشتہ سنبھال اگر کوئی انسان چندرما سے سمندد ہزاروں اپائے کر لے دان پنے کر لے اور اپنی ماں سے رشتہ بگاڑ لے تو چندرما خراب ہی مانا جائے گا کیونکہ چندر کو سب سے نجدیک ماں ہے سب سے قریب ماں ہے اگر کوئی سورے سے سمندد ہزاروں اپائے کر لے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اگر اس نے پتا سے سمند بگاڑے ہوئے ہیں اس لیے اگر آپ کا گرہ خراب ہے آپ اس سے جڑا رشتہ سنبھال لو اس سے جڑے جیو جنتو کی سیوہ کرو تو وہ گرہ پوزیٹیو ہوگا یہ بڑی آسان تھیوری جس کی سیوہ کرو گے اس سے جڑا گرہ اچھا ہوتا چلا جائے